ہاں ڈیر سٹوینٹس آج اپنے پلازما جھلی کی اسٹیکچر کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ اپنے پلے دکھا تھا پلازما جھلی بہت سارے کاریوں کو سمپادی دکھتی ہے جیسے انرجی ٹانسٹریکشن، کیمیکل ایکٹیوٹیز، انٹرسلللر انٹریکشن جو سنگنلز ملتے ہیں ان کو ریسپونڈ کرتی ہے سولیوٹس کا ٹرانسپورٹیشن کرتی ہے ایک سیلیکٹیولی پرمیابل میمبرین ہے تو یہ سب جو کاری ہے اس کی سنشنا میں ایسی کیا خاصیت ہوتی ہے جس کے دورہ یہ سمپادی دکھ کر لیتی ہے اس کے بارے میں آج اپنے ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے لازما جھلی کا جو ورطمانوی موڈل ہے سب سے زیادہ پرچلن میں ہے وہ ہے فلویڈ موڈرک موڈرل الگ الگ ویکینکوں نے الگ الگ موڈرل دیئے تھے پر جو سروع مانے موڈرل ہے وہ فلویڈ موڈرک موڈرل ہی آج کل ڈسکسن کیا جا رہا ہے جو کہ سنگر این نکولسل نے انیس سو بہتر میں دیا تھا پلازما جھلی کے بارے ہمیں پنچانتے ہیں پلازما جھلی ایک ٹرائی لیمینر اسٹرکچر ہے جس کے دونوں طرف پروٹین ہے اور بیچ کے اندر جو سینڈویچ کی روپ میں رہتا ہے وہ پلازما کی لیئر ہوتی ہے بائی لیپیڈ لیئر ہوتی ہے دو پرت ہوتی ہیں دو مولیکیول سے اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر لگے رہتے ہیں اور دونوں پرک انسائیڈ کے اندر اس کے اندر اور دونوں طرف پروٹین لگے رہتی ہے تو یہ اپنے آپ میں فلویڈ موڈرک موڈرل کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم سمودر کے اندر آئس برگ سے دیکھتے ہیں برگ کا کچھ حصہ پانی کے اندر رہتا ہے کچھ حصہ پانی کے باہر نکلا رہتا ہے تو پروٹین ٹھیک اسی طرح وصہ روپی جو سمودر ہے اس کے اندر پروٹین کچھ باگ اس کے اندر اور کچھ باگ باہر دونوں طرف نکلی رہتے ہیں تو اس آدار پر اس کا نام فلویڈ موڈرک موڈرل دیا گیا تو اس کے اندر تین پرکار کی کمپوننٹ مخروب سے پائے جاتے ہیں ایک تو وصہ لپیڈ دوسرا پروٹین اور تیسرا کاربو ہائیڈریٹ تو سب سے پہلے ہمیں کمپوزیشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں پلازمہ جلی کمپوزیشن پر یہ سیل ٹو سیل ڈیپیڈ کرتا ہے سیل کس پرکار کا کاریہ کر رہی ہے اس کے آدھار پر ان کا جو ریشو ہے وہ ڈیپیڈ کرتا ہے کہ پروٹین جیادہ ہوگی یا وصہ جیادہ ہوگا کائسا کمپوزیشن ہوگا یہ ان کے فنکشنز اور سٹیکچر کے اوپر ڈیپیڈ کرتا ہے اچھے اس کے اندر یہ بات دھیان رکھنے کے کہ جتنے پیس کے اندر مولیکلز ہوتے ہیں ان کے اندر کوولینٹ بونڈنگ نہیں ہوتی سب نون کوولینٹ بونڈنگ کے دوارہ جوڑے رہتی ہیں تو جن کوشیقاؤں کے اندر جیسے اپن مائٹرو کونٹریا کو دیکھیں مائٹرو کونٹریا کی جو پلازمہ جلی ہے اس کے اندر پروٹین جیادہ ہوگی اگر اپن نیورون سیلز کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس کے اندر وصہ کی ماترہ جیادہ ہوگی کاربو ایڈریٹ ہمیشہ بہت ہی کم ماترہ کے اندر لگ بگ 8% کے روپ میں ہی پائے جاتا ہے باقی لگ بگ دونوں کا لپیڈ اور پروٹین کا انپات 50-50 رہتا ہے جن کے اندر پروٹین کا نیورمان زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر پروٹین کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جو کنڈکشن کا کام کرتی ہیں ان کوشیقاؤں کی پلازمہ جلی کے اندر ورسہ کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے پن لیتے ہیں لیپیڈز لیپیڈ کی اپنے کو پتہ ہے بائی مولیکل و لیئر ہوتی ہے یعنی دو مولیکلز اپوزو ڈائریکشن کے اندر ایک لیئر کے روپ میں ارینج رہتے ہیں جتنے پہ لیپیڈ ہوتے ہیں سب ایمپیپیٹک ٹائپ کے ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر دو سریع ہوتے ہیں ایک تو ہائیڈروفیلک اور دوسرا ہائیڈروفوبک ہائیڈروفیلک کا مطلب ہے جو پانی کے ساتھ کریہ کر لیتے ہیں ان کو ہائیڈروفیلک کرتے ہیں اور جو پانی کے ساتھ کریہ نہیں کرتے ہیں ان کو ہائیڈروفوبک کرتے ہیں most membrane lipids contain a phosphate group ایک آدھکان سے جو لیپیڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک phosphate group لگا رہتا ہے سیوائے کولیسٹرول اور گلائکو لیپیڈز کولیسٹرول گلائکو لیپیڈز کو چھوٹ کر لگ بگ جتنے پہ لیپیڈ کی مولیکل ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ایک phosphate group لگا رہتا ہے جو کی ان کے ہیڈ کا نرمان کرتا ہے دوسرا ان کے اندر فیٹی ایسیڈ چین رہتی ہے جو کی ہائیڈروفوبک ہوتی ہے تو جو ہیڈ ہے فوسپیٹ گروپ والا ہیڈ ہے وہ ہائیڈروفیلک اینڈ کا کام کرتا ہے اور جو تیل ہے یا فیٹی ایسیڈ کی چین ہے وہ ہائیڈروفوبک اینڈ کا کام کرتی ہے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہمیسا آؤٹ وارڈ رہتا ہے اور جو تیل ہوتی ہے وہ ہمیسا بھی اس میں انوارڈ رہتی ہے فوسپو لپیڈ کے اندر اپن دیکھیں تو گلس رول بیک بون ہوتی ہے اور یہ ڈائی گلس رائیڈ ہوتی ہے باقی اپن جیسے گھی تیل ان میں دیتے ہیں تو یہ ٹرائی گلس رائیڈ ہوتی ہے تین پھٹی ایسیڈ چین ہوتی ہے جبکہ پلازما زلی کے اندر جو لپیڈ ہوتی ہیں وہ ڈائی گلس رائیڈ ہوتی ہیں تو جو ہائیڈروکسل گروپ ہوتا ہے گلس رول کا اس کے ساتھ یہ چین لگی رہتی ہیں ہائیڈروکسل گروپ کے ساتھ لگی رہتی ہیں جب ڈائی گلس رائیڈ کے ساتھ فاسپیڈ گروپ جوڑ جاتا ہے تو اس مولیکل کو اپنے کہتے ہیں فوسپوٹائیڈک ایسیڈ یہ فوسپوٹائیڈک ایسیڈ نہیں پائے جاتا ہے اس کے جو سبسٹیوٹ ہے یا اس کے جو ڈیریوٹیوز ہیں وہ پلازما زلی کے اندر پائے جاتے ہیں انسٹیڈ میمبرین ڈائی گلس رائیڈ ایڈیشنل گروپ لنکڈ ٹو دا فاسپیڈ یہ جو فوسپوٹائیڈک ایسیڈ ہے یا تو اس کے ساتھ کولین جھوڑ کے اور فوسپوٹائیڈائیڈ کولین کے روپ میں یا ایتھینول ایمین جھوڑی رہتی ہے جو کہ فوسپوٹائیڈائیڈ ایتھینول ایمین یا سیرین جھوڑی رہتی ہے فوسپوٹائیڈائیڈ سیرین یا انیسیٹول آدھی جھوڑ کے جو کہ فوسپوٹائیڈائیڈ انیسیٹول کا نمان کرتا ہے یہ مولیکل سے ہیں یہ پلازما جھلی کے اندر جڑی رہتی ہیں تو اپنے لپیڈ کی سٹیکچر دیکھیں تو ایک تو ان کا فاسپیٹ کا گلز رول کے ساتھ فاسپیٹ جو رکے ہیٹ کرنے مان کرتا ہے اور دوسرا اس کے اندر دو فیٹی ایسیڈ چین ہوتی ہیں اور تیسرا ان کے اندر یا تو سیرین یا انوسیٹول یا کولین یا ایتھنول ایمین جڑ کے اور یہ جو انوسیٹول سیرین اور یہ مولیکل پلازما جھلی اس روک کے اندر پائے جاتی ہیں تو یہ جو ہے نا واتر سولیبل ایک ڈومین کا نیمان کر لیتی ہیں فاسپیٹ کے ساتھ یہ چیزیں انوسیٹول جڑ کے انوسیٹول سیرین ایتھنول ایمین یہ ایک ہائیڈرو فیلک ہیڈ کا نیمان کر لیتی ہیں اور جو فیٹی ایسیڈ چین ہے وہ نیچے لٹے جو ہائیڈرو فوبک ہائیڈرو کاربن کا نیمان کرتی ہے جو کہ اندر کی سائیڈ کے اندر جڑی رہتی ہے تو سب سے زیادہ اپنے فوسپو لیپیٹس پھائے جاتی ہیں دوسرا جو لیس اپرڈنٹ کلاس ہے وہ ہے سپنگو لیپیٹس اور یہ ہے ڈیریویٹیز آف سپنگوشن ایک ایمینو ایلکل ہوتا ہے سپنگوشن سے اس کے ڈیریویٹیوز ہوتی ہیں ان کے لمبی ہائیڈرو کاربن چین جوڑی رہتی ہے جو کہ سپنگوشن سے لنکڈ رہتی ہے اور دس مولیکل اسے سریمائیڈ تو سپنگوشن کے ساتھ اگر ہائیڈرو کاربن چین جوڑ جاتی ہے تو اس مولیکل کو اپن کرتے ہیں سریمائیڈ اور سریمائیڈ کے ساتھ الگ الگ مولیکلز جوڑ کے الگ الگ ڈیریویٹیوز بناتے ہیں جو کہ اپنی پلازما جلی کے اندر پائی جاتے ہیں اور یہ گلائیکو لیپیڈز کا نیبان کرتے ہیں اور ان گلائیکو لیپیڈز میں شیریبرو سائیڈز ہے گنگلیو سائیڈز ہے یہ مکھی رکھ سے پائے جاتے ہیں اور تیسرا جو مکھی لیپیڈ کا کمپوننٹ ہے وہ ہے کولیسٹول اور یہ چھوٹا مولیکل ہوتا ہے اور جو ہائیڈرو فبک چین ہے اس کے بیچ میں یہ لگا رہتا ہے پیڑ پودوں کے اندر یہ اپسنٹ رہتا ہے اور بیکٹیریل سیلز کے اندر پی یہ نہیں پائے جاتا تو یہ پلازما جلی کے جو فریوڈیٹی ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے ماترہ کے اندر یہ بہت ہی کم پائے جاتا ہے اگر آرینجمنٹ کو دیکھیں لیپیڈ کے تو یہ لیپیڈ بائی لیئر ہوتی ہے دونوں لیئرز ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ لگے رہتی ہیں اور یہ بلازما جلی کی جو فریوڈیٹی ہے اس کو مینٹین کرتی ہیں اگر لیپیڈ کے فنکشنز کے بات کریں تو کئی سارے کاموں کے اندر یہ اس کا مہتوپونی یوگدان ہے سب سے بڑا تو یہ اس کے اندر کنٹینوٹی رہتی ہے کوئی کنیکشن نہ تو کوئی کورنر ہوتا ہے نہ کوئی ان کے اندر جوئنٹ ہوتا ہے اور یہ فلیکسبل ہوتی ہے سیل کو فلیکسبلیٹی پردان کرتی ہیں جس سے کئی سارے کام کو سکھا کر سکتی ہے جیسے لوکوموشن کا ہے امیبا پیرامیسیم کے اندر دیکھیں لوکوموشن ہے پلازما جلی کی سٹیکچر ہے لگاتار بدلتی رہتی ہے لوکوموشن کے انسار اگر فلیکسبلیٹی نہیں ہوگی تو ان چھوٹے جیووں کے اندر ایک کوسی کے جیو ہیں ان کے اندر لوکوموشن ہو ہی نہیں سکتا دوسرا اگر سیل ڈیوزن دیکھیں اگر پلازما جلی ریجڈ ہو تو سیل ڈیوزن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی جو فلیکسبلیٹی ہے اس کے کان کوسی کا دو باغوں میں بند کر اور بالکل نئی کوسی کا جس کے اندر کوئی جوئی نہیں دکھائی دیتا بن جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ویکیولز بنانے میں سائق ہے پلازما جلی فرڈ لائچسن میں سائق ہے کہنے کا مطلب اگر یہ اس کے اندر فلیکسبلیٹی نہیں ہو بنیں گی نہ کوسی کاوں کے اندر فیڈ لائچسن ہوگا تو کئی سارے کاموں کے اندر یہ سائق ہے دوسرا اگر کا پارٹ ہے کاربوہیڈٹ سوٹم ترہ وستہ کے اندر نہیں پائے جاتا ہے سامانے کوسی کا کے اندر یہ پانچ سے دس پرشنٹ کے بیچ کے اندر پائے جاتا ہے اور یہ ہمیشہ یا تو پروٹین کے ساتھ چھوڑ کر گلائی کو پروٹین کرتا ہے یا لیپیڈ کے ساتھ جھوڑا رہتا ہے یہ کلائی کو لیپیڈ کا نرمان کرتا ہے تو سوٹم تر روپ سے یہ نہیں پائے جاتا یا تو پروٹین کے ساتھ جھوڑا ہوا ملے گا اور یا لیپیڈ کے ساتھ جھوڑا ہوا ملے گا اور یہ ہمیشہ یا تو بار کی طرف نکلا ہوا رہے گا اور یا یہ چھوٹی چھوٹی چین کے روپ میں اولیگو سیکرائٹس کی چھوٹی چین سے یا تو لیپیڈ کے ساتھ جھوڑی رہتی ہیں یا پروٹین کے ساتھ جڑی رہتی ہیں تو لگ بگ پندرہ ایک چین کے اندر دیکھیں تو پندرہ سوگر کی مولیکل پائی جاتی ہیں جس میں لاسٹ کا موسٹلی سیلک ایسیڈ ہوتا ہے تو دونوں طرف نکلی رہتی ہیں اور یہ مکھرے سے جو ریسپٹرس ہیں کوشی کا کہ یہ اپنے کاربو ہیڈرٹ کے دوارہ ہی بنائی جاتی ہیں تو یہ ریسپٹرس کے اندر سب سے بڑا جو یوگدان ہے وہ کاربو ہیڈرٹ کا ہے جیسے آپ نے بلڈ گروپ دیکھتے ہیں تو بلڈ گروپ کی کاربو ہیڈرٹ کیسا کاربو ہیڈرٹ ہے جو ربی سی ہے ربی سی کی پلازما جلی کے اندر کس پرکار کا کاربو ہیڈرٹ ہے اس کے اوپر بلڈ گروپ بیپڈ کرتا ہے تو جو ABO بلڈ گروپ ہے یہ کاربو ہیڈرٹ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے تیسرا ہے پروٹینز پروٹینز تین روپوں میں ملتی ہے اپنے جیسا کہ اپنے پہلے ہی پڑھا ہے یہ ایک سینڈویچ پلازما جیلی سینڈویچ کی طرف ہے جس کے اندر دونوں طرف جہاں بریڈ ہوتی ہے وہاں پروٹین ہوتی ہے اور بیچ کے اندر لیپیڈ رہتا ہے تو لیپیڈ لیئر کے دونوں طرف پروٹین رہتی ہیں پروٹین کو اپن جتنی بھی پروٹین پائی جاتے ہیں ان کو دو تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں انٹیگریل پروٹین پیریفیرال پروٹین اور لیپیڈ اینکورڈ پروٹین انٹیگریل پروٹین پینٹر اینٹو لیپیڈ بائی لیئر آل انٹیگریل پروٹین پاس اینٹائیلی تھرو دہ لیپیڈ لیئر اور تھس ہیو ڈومین ڈیٹ پروٹیوڈ پروم بودھا ایکسٹر سیلور اور سائٹو پلازمک سائٹ آب دہ میمبرین تو یہ جو پروٹین ہے یہ لیپیڈ کی لیئر کے اندر دھشی رہتی ہیں دونوں طرف باہر کے طرف اور اندر کے طرف نکلی رہتی ہیں ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ لیپیڈ لیئر کے آر پار دونوں طرف نکلی رہتی ہیں ان کو انٹیگریل پروٹین کرتی ہیں پیریفیرال پروٹین سے صرف آؤٹ وائڈ رہتی ہیں یا تو باہر کے طرف ایکسٹر سیلور اسپیس کی طرف ہوگا یا سائٹو پلازمک سرپیس پروٹو پلازم کی سائٹ کے اندر ہوگا یہ باہر کے دیواروں پر چپ کرتی ہیں دیز آر لوکیٹڈ اینٹائیلی آوٹسائیڈ آب دا لیپیڈ لیئر آئیدر دا ایکسٹر سیلور اور دا سائٹو پلازمک سرپیس یہ تو اسوسیٹ ویدے سرپیس آب دا میمبرین بائی نون کوولینٹ بوڈنگ کے ساتھ جوڑی رہتی ہیں یہ پی ایمپیپیتک ٹائپ کی ہوتی ہیں یعنی ان کے اندر پی جو ہائیڈرو فیلک ڈومین ہوگا وہ ہیڈ کے ساتھ جوڑے رہے گا اور جو ہائیڈرو فوڈک پارٹ ہوتا ہے وہ باہر کی طرف نکلا رہتا ہے تیسرا ہے لیپیڈ اینکوڈ پروٹین دیٹ آر لوکیٹڈ آوٹسائیڈ دا لیپیڈ لیئر بٹ آر کوولینٹ لی لیمٹ ٹو لیپیڈ مولیکل دیٹ آر کوولینٹ لیپیڈ مولیکل دیٹ آر کوولینٹ بوڈنگ کے ساتھ جوڑی رہتی ہیں موسٹلی جو انٹیگرل پروٹینٹ ہوتی ہیں ایلپا ہیلکس کے روپ میں پائی جاتی ہیں اور ریسپٹر کا کام کرتی ہیں تو ان کے باقی جو اسپیس پیسٹی آتی ہے پلازما چلی کی وہ ان کی پروٹین کے دوارہ ہوتی ہے اور یہ جو انٹیگرل پروٹین ہے مونوٹوپک ہو سکتی ہے یعنی ایک سیرے پہ ایک سائیڈ کے اندر ہی باہر نکلے رہتی ہے بائٹوپک پہ ہو سکتی ہے دونوں طرف سے پہ نکلے رہتی ہے اور پولیٹوپک پروٹین پہ ہو سکتی ہے یعنی اس کے کئی سارے پروٹین کے سیرے ہیں وہ پلازما چلی کے باہر نکلے رہتی ہیں تو یہ اس کی اسٹیکچر ہے اس کی فلوڈوٹی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ووسہ کے دوارہ ہوتی ہے فلوڈوٹی اپن دیکھتے ہیں جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ووسہ کے دوارہ ہوتا ہے جو فلوڈوٹی ہے وہ ساکی دوارہ ہوتا ہے باقی چیزیں آتی ہیں باقی جو کریکٹرز آتی ہیں وہ پروٹین کے کارن ہوتی ہیں اور یہ فلوڈوٹی ہے جیسے اگر بہت بھئی لپیڈ کے لئے رہے پلازما جلی کا پن جانتی ہیں اور لپیڈ کا ٹیمپریچر لپیڈ کے جو فلوڈوٹی ہے وہ ٹیمپریچر کے اوپر ڈپرینٹ کرتی ہے اگر ٹیمپریچر گر جاتا ہے لپیڈ سولیڈ کے اندر بدل جاتا ہے پلازما جلی اگر اس کو ڈسٹورسن کرے تو کٹ فڑ جاتی ہے اور اگر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر جو فلوڈوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی تو پروٹینی در ادھر ہو سکتی ہیں تو یہ جو مینٹین رکھنے کا کام ہے یہ ان کے اندر پلازما میمبرین کے جو لپیڈز ہیں ان کے بیچ میں انجیمز پائی جاتی ہیں اور یہ انجیمز ہے اس کی فلوڈوٹی کو مینٹین کرتے ہیں اور کوشی کا لگاتار چاہے ٹیمپریچر میں فلکچیسن آئے اس کے جو فلوڈوٹی ہے وہ مینٹین رہتی ہے اپنا کاریر سپلتا پڑھو کے سمپادیت کر لیتی ہے